بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محمد اسکار بھٹی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ناظرین حکایات سادی کی ویڈیوز ہم آج اپلوڈ کر رہے ہیں حکایات سادی کی کا انوان ہے بادشاہ کا غصہ تو تفصیل میں جانے سے پہلے ہی میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو جب اپلوڈ ہو رہا آپ کو جلدی اس کا نوٹفکیشن مل جائے تو چلتے ہیں حکایات کی سادی بادشاہ کا غصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کسی بات پر اپنے وزیر سے ناراض ہو گیا اور اس نے اسے اس کے احدے سے ہٹا دیا وزیر بہت دانا اور نیک دل تھا بادشاہ کے دربار سے نکل کر وہ اللہ والوں کی مجلس میں شامل ہو گیا اور ان نیک لوگوں کی صحبت میں اسے ایسی خوشی اور ایسا اتمنان حاصل ہوا کہ کبھی حاصل نہ ہوا تھا جیان ناظرین بادشاہ نے کچھ دن بعد محسوس کیا کہ جس وزیر کو اس نے معذول کیا تھا ہٹایا تھا احدے سے ہٹا دیا تھا وہ تو اس احدے کے لیے بہت موضوع تھا سچا اور وفادار ہونے کے ساتھ وہ ایسا عقل مند تھا کہ اس کا مشورہ ہمیشہ مفید ثابت ہوتا تھا چنانچہ اس وزیر نے کہا کہ وہ اپنی کرسی پھر سنبھال لیں چنانچہ بادشاہ نے وزیر سے پھر استعداء کی درخواست کی کہ وہ اپنا اپنی کرسی پھر سنبھال لیں اور سلطنت کے معزز احدے دار کی حیثیت سے خدمات انجام دیں ناظرین وزیر نے پھر کیا جواب دیا اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جی وزیر نے جواب دیا کہ حضورے والا سلطنت کے کاروبار میں مشہول ہونے کے مقابلے میں میرے لئے معزول رہنا زیادہ اچھا ہے اب میں ہر طرح آرام میں ہوں کتوں جیسی فطرت رکھنے والے لوگوں کی شرارتوں سے مجھے نجات مل گئی ہے اور خدا کے فضل سے میرا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے بادشاہ نے بہت زور دیا بادشاہ نے بہت اسرار کیا لیکن اس نے وزارت کا اہدہ قبول نہ کیا ہما کو یوں شرف حاصل ہوا سارے پرندوم پر گزر اوقات کرتا ہے پرانی ہڈیاں کھا کر کسی شاعر نے کیا زبردفت کہا ہے کنات نے عطا کی ہے اسے خوے جہانداری معزز ہے وہی بس جس کا شیوہ ہو کم آزاری تو شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے کتنی وضحات کر دی ہے اس حقایت میں حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے اس حقایت میں یہ بات بتائی دی ہے کہ انسان کو سچی رہت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اپنے دل کو لالچ اور حرص جیسی برائیوں سے پاک کر لیتا ہے یہ مقام حاصل ہو جائے تو دولت اور اہدوں کے لیے مارے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں رہتی پل کے یہ چیزیں بغیر طلب کے اس کے قدموں میں آ کر گرتی ہیں جیہاں ناظرین شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے کتنی زبردست بات کی ہے کہ انسان اپنی لالچ میں آ کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اس کے زندگی میں نشب و فراز آئی جاتے ہیں لیکن لیکن وہ اپنی حرس تمہ لالچ دولت کے لالچ میں تمین کے لالچ میں یہ سارا کچھ کار گزرتا ہے تو اگر اس سے پاک ہو جائے حرس و لالچ کے تو انسان کو اتنی رہات ملتی ہے اتنا سکون ملتا ہے وہ برائیوں سے پاک رہتا ہے ہمیشہ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کا بٹن آپ کے سامنے ہے ریڈ بٹن سامنے ہے اس کو پریس کریں گے اور اس کے ساتھ بیل کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی اور آسانی سے مل سکے دعاوں میں یاد رکھے گیا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت شکریہ اللہ حافظ